اسلام علیکم کلاس اس محمد عطیق سٹوڈنٹس لاس ٹائم ہم نے ایک اپنا لانگ کسٹن کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کی چار شورٹ کسٹن کیے تھے لانگ کسٹن تھا کہ ہم اپنے کان کی مدد سے کس طرح سے سنتے ہیں یا اس کو دوسرے طریقے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ از فارم آف انرجی جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ فارم آف انرجی ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم نے کچھ شورٹ کسٹن تھے چار شورٹ کسٹن سے بک ایکسرسائز کی وہ کمپلیٹ کیے تھے آج جو ہے ہم نیکسٹ جو اپنا ٹاپک ہے وہ ہے برین ٹیزنگ میں اور اس کے اندر ہمارا قویسٹن نمبر ون ہے قویسٹن نمبر کہتا ہے ون میں کہ what happen if you sprinkle a paper of piece on drum head and then hit the drum stick وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کیا کریں کہ کچھ ٹکڑے لے لیں ٹکڑے لے کے کاغذ کے اس کو drum کے اوپر پھینکیں اور اس کے بعد جو drum stick ہے اس کے ساتھ اس کو وائبریٹ کریں تو اس کے اوپر ضرب لگائیں تو کیا ہوگا اب definitely آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس کو ضرب لگائیں گے تو اس کا جو drum کا پردہ ہوگا وہ اوپر نیچے جو ہے وہ کیا کرے گا وائبریٹ کرے گا اوپر موو کرے گا نیچے موو کرے گا اوپر موو کرے گا نیچے موو کرے گا آپ نے کیا کیا stick کی مدد سے drum پھر ضرب لگائی انرجی کس میں منتقل کی آپ نے اس کے اندر منتقل کہہ دے drum کے اندر تو اب کیا ہوا کہ ہم نے وہ drum stick کی مدد سے جو ہے وہ ضرب لگائی اور وہ drum کے اندر جو ہے اس نے اپنی انرجی کو منتقل کیا اور وہ جو انرجی ہوئی وہ sound اور وائبریشن کو پروڈیوز کرنے کے لیے یوز کی گئے آپ لکھیں گے وین یہ question number one کا answer لکھ رہا ہوں question number one کا answer لکھ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس میں آپ یوں لکھیں گے when we hit the drum by drum stick ہم کیا کرتے ہیں جب drum stick کی مدد سے drum کو hit کرتے ہیں energy is energy is transferred energy is transferred into sound and vibration energy کس میں تبدیل ہو جائے گی بیٹا vibration کنے تبدیل ہوگی اور اس کے ساتھ کس میں تبدیل ہو جائے گی sound میں تبدیل ہو جائے گی due to vibration due to vibration 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 particles 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 of paper یا pieces بھی لکھ سکتے ہو pieces of paper begin to vibrate کس میں تبدیل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ تھا question جب ہمارا one ہے اس کا answer تھا next ہمارا پہ question number two ہے وہ کہتا ہے can sound from a radio travel through a room with no ear اور اس کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے explain کرنا ہے کیا اس ہم آواز کو سن سکتے ہیں جو radio کا signal جو ہیں وہ آرہے ہیں ہمارے پاس کیا ہم اس کمرے کے اندر اس کو سن سکتے ہیں جہاں پر ہوا نہ ہو یعنی ویکیوم کے اندر ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیٹا یاد رکھئے گا کہ ہم کبھی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آواز کو یا اس کو کسی طریقے سے ہم نکال دیں یعنی ویکیوم پیدا کر دیں جہاں کوئی بھی آواز نہ ہو جب میں وہ کریئیٹ کروں گا تو بیٹا آپ کو میری کبھی بھی آواز نہیں آئے گی آپ دیکھیں جب ویکیوم ہی نہ ہو گیا جب اسے کیا کہتے ہیں ہوا ہی نکل دی تو ویو ٹریول کیسے کریں گی آپ اس پر question number جائے گا آپ کہیں گے no we cannot hear that signal because wave cannot travel through vacuum ٹھیک ہوگا جہاں پر vacuum ہوگا اس کے اندر سے آپ کی جو waves ہیں وہ travel نہیں کریں گے اس وجہ سے ہم اس آواز کو بھی سن نہیں سکتے یہاں تب بات سمجھ آگے وہ کہتے ہے does sound move faster through the ear canal or through the tiny bone in the middle ear جو آپ کے میں یہاں پہ چھنے میں structure چھوٹا سا بنا دیتوں ہوگئے یہاں تک question کو answer complete ہوگیا یہاں پر اگر میں یوں air کو بنا یہ آگے air drum یہاں پر آگے تین جو ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہو جائیں گی bones ہو جائیں گی اب ذری دیکھیں کہ یہاں پر ہوگا یہاں پر میڈیم کیا ہے air کیا ہے میڈیم air ہوگا یعنی کہ ہوا کے اندر سے ویو گزر رہی ہیں یہاں پر کیا ہے bones اور bones کیا ہوتی ہیں بیٹا بانڈ لکھ دی ہے chemistry میں بانڈ chemical combination کو کہتے ہیں یہ ہو جائے گا bones ہے bones جو ہیں وہ کی state میں بیٹا solid state میں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے gas سے زیادہ جلدی جو ہے وہ ریڈیشن گزرتی ہیں یا solid سے تو اف کورس آپ کو پتا ہے solid کے اندر سے جو speed ہوتی ہے 6,000 ہے میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو آپ لکھیں گے جو آپ کے پاس جو ریڈیشن گزر رہی ہیں ان کی speed bone کے اندر زیادہ ہے because وہ کیا ہیں solid تو یہ question number آپ کا بنتا ہے بیٹا 3 آپ لکھیں گے speed of sounds wave is greater is greater in bones then then ear canal because کیونکہ bones are bones are solid اچھا یہاں پہ solid بلکل ڈھوز نہیں ہوتا یہ cartiliginous ہوتی ہے وہ بھی solid سے resemble زیادہ کرتا ہے solid and speed is high in solid things یہاں تابعا بات clear ہوگی کیونکہ bones کیا ہیں آپ کے پاس solid ہیں solid ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو speed ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوگی بہت زیادہ ہو جائے گی next بیٹا question کی طرف چلتے ہیں explain how covering of ear can help a person from hearing a sound وہ کہتا ہے کہ ہمارے کان کی covering ہیں جیسے ہم نے بولا تھا pinna کیا بولا تھا pinna وہ کہتا ہے یہ outer most covering ہے یہ ہمیں سنائی دینے میں سننے کے لیے کس طرح دیکھیں بیٹا آپ کی اللہ پاک نے کان بنائے کچھ باہر کو یہ کیا کرتے ہیں جب کوئی person بولتا ہے کوئی آواز آتی ہے تو آواز آکے ٹکراتی ہے پھرنے کے ساتھ پھرنہ اسے کیا کرتے اندر کی جانی موو کرتے کدھر کان کے انسائید تو ایکچولی اس کا کام کیا ہوا باہر سے آواز کو collect کر کے کدھر بھیجنا کان کے اندر بھیجنا تو آپ لکھیں گے the function of the function of pinna is to is to collect the sound wave found waves and direct to direct to ear کان کی طرف بھیجنا کس کا کام ہے بیٹا آپ کے پاس pinna جو آپ کا pinna ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ direct کرتا ہے کدھر کان کی طرف اچھا جی وہ کہتا ہے how sounds be harmful or helpful وہ کہتا ہے جو آوازیں ہیں وہ کس طرح سے ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہمارے لئے فائدہ مند ہے بیٹا آپ جانتے ہیں ہمارے طرف دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں ایک وہ آوازیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں اور جبکہ دوسری آوازیں جو ہمیں کیا لگتی ہیں بری لگتی ہیں اچھی نہیں لگتی تو میں یہاں پہ question کا answer لکھتا ہوں جو اچھی لگتی ہیں وہ تو ہوتا ہے music جو اچھی نہیں لگتی اسے ہم کہتے ہیں noise اسے ہم کیا بولیں گے nice تو question number five کا ہم answer لکھیں گے nice sounds nice sounds are harmful harmful for us for us a point جب کہ musical sound musical sound sounds are helpful helpful for us کیونکہ music ہمارے دماغ کو اچھا لگتا ہے ہماری stress اور tension سے relief دلانے کے لئے موضوع ہوتا ہے اس لئے musical sounds ہیں وہ آپ کے لئے helpful ہوگی یہاں تک بات next بیٹا ہمارے پاس question آتا ہے وہ کہتا ہے why there is no sound hear in vacuum کہ آپ کو vacuum کے اندر جو آواز ہے وہ کیوں سنائی نہیں دیتی تو بیٹا وہاں پر دیکھیں کوئی ہوائی نہیں ہے یہ میں اوپر کیا لکھ رہا تھا کہ یہاں پر کہ جب وہاں پر ہوائی نہیں ہے vacuum ہی نہیں ہے medium ہی نہیں ہے جب میڈیم نہیں ہوتا تو بیٹا آپ کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی travel نہیں کر سکتی آپ لکھیں گے in vacuum 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 کے اندر vacuum اور in vacuum v a c w in vacuum there is no medium there is no medium there is no medium for sound to propagate to propagate وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی vacuum کے جو spelling ہے وہ ٹھیک کر لیں v a c w m وہ کہتا ہے کہ جب ہم vacuum کی بات کر ہیں وہ پر تو کوئی medium ہی نہیں ہے جو کیا کر سکے بیٹا آپ کی جو آواز ہے اس کو آگے پروپاگیٹ کروا سکے ٹھیک ہو گیا اچھا اگلا جو question ہے وہ کافی length like the sound made by another whale mammal swimming near it وہ کہتا ہے کہ ایک درخت کے اندر بیٹی ہوئی چڑیا جب چہہ چہاتی ہے تو وہ دوسرے پرندوں کو سن سکتی ہے اسی طرح ایک whale mammal ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے وہ دوسرے whale mammal کی آوازوں کو سن سکتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے the bird chirping اور whale singing وہ کہتا ہے we sound travel faster کون سی جو ساون ہے وہ زیادہ تیزی سفر کر گئی دیکھیں بیٹا پہلے question کو سمجھیں اب درختوں کے اوپر ہوتی ہے چڑیا دوسری چڑی بھی درخت پہ ہوگئے تو درمیان میں میڈیم ساؤنڈ ہے وہ زیادہ کس میں پائی جاتی ہے جب سے زیادہ سالڈ میں اس سے کم لیکوڈ میں اس سے کم گیس میں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس whale ہوگی اس کی جو آواز ہوگی جو whale کی آواز ہوگی وہ جلدی سنائی دے گی جب کہ جو آپ کے پاس پرندہ ہوگا اس کی جو آواز ہوگی وہ اتنی جلدی سنائی نہیں دے گی تو آپ لکھیں گے for whale for whale medium medium is water and for birds medium medium is air as water as in water sound travels faster than air so جو آپ کے پاس ہوگی whale یا آپ کے پاس question number ben six seven تو جو whale ہوگی وہ زیادہ جو کہا کرے گی جلدی سے آواز کو سن لے گی بجائے اس پرندے کے جو ہوا کے اندر چہہ چہہ رہا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر نیٹ کرنا ہے question one سے لے question number آپ کے seven آج سے یہاں پہ complete ہوتے ہیں اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کرنا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے پرپیئر کریں اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھی منٹلی طور پر ہوگی اپنا بیٹا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ